شہباز شریف نے پی پی سے پاور شیئرنگ کے زوال پر جواب میں کہا کہ مجھے کوئی ٹم نہیں چاہیے صرف پاکستان کی خوشحالی چاہیے شہباز شریف نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں چھاسٹھ گھنٹوں کے بعد ریزلٹ آنا شروع ہوئے لیکن ہم نے کوئی جلاو گھراؤ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جمعیرات کی رات کو بارہ فیصد ریزلٹ آنے پر ون سائیڈڈ شو ہوا اور دس سے بارہ فیصد پر رائے قائم کرنا غیر منطقی اور غیر مناسب بات تھی داندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے سینئر راہنما ہار رہے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہم سیول دس اوبیڈینز قوم کو پیغام دیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچھائلے کپڑے میں لٹکائیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جالی ڈراما رچائیں گے اور کپڑے کھو دیں گے اور کپن لے آئیں گے نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا اور آج اور ہم نے پھر چار سال دل جمعی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیچن اور اس متردہ اپوزیچن میں پی ایم ایم کے علاوہ پیبلز پارٹی تھی جی ایو آئی تھی اور درجہ پہ درجہ دوسری پارٹیز تھی ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کی فیصل و کرمی سے وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا کریڈٹ جس کو بجاتا تھا افرس کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتار ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے بغیدہ وہاں پر اپنے پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا لیکن جب ہم نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ میڈنگ سپیچ اور اس میں جس طرح اس کو حکارت سے ٹکرایا گیا اس کے پر جس طرح فکریں کسے گئے جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا مزید تقسیم در تقسیم ہوگی اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازہ اور ہندوستان کا حملہ مل بیٹن سے انکار کر دیا گیا